موسیقی 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 ہینڈ پرٹس کی وجہ سے کیونکہ بیسکلی جتنا بھی نفس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہینڈ پرٹس کی وجہ سے آتا ہے نفس کے سائز میں جو بھی مسئلہ آتا ہے وہ بیسکلی ہینڈ پرٹس کرنے کی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کی جو نفس کی جڑ ہے وہ پتلی رہ گیا ہے یا آگے سے پتل ہے پیچھے سے موٹا ہے اس طرح سے کافی ٹیڑا پان اس کا سائز میں چھوٹائی کی کیا ہر چیز میں میں یہاں آپ کی چیز دانا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ کا نفس تین انچ ہے تو وہ کافی ہے آپ اس کو سیکس کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کر سکتے ہیں اس کا مسئلہ نفس کے سائز کے ساتھ نہیں ہوتا مسئلہ صرف آپ کے کرنے کرانے کے ہوتا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ کتنی پاور رکھتا ہے کرنے کی ٹھیک ہے یا آپ جو ہے کس طرح سے اپنی وائف کو یا اپنے پارٹنر کو سیٹسفائے کر سکتے ہیں بہرحل جو ایک کیفیت ہے ہم لوگوں کی جو آپ لوگ سوچتے ہیں اس طرح اگر بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے سائز میں اضافہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے سائز میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ کیونکہ میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ دیکھ چکا ہوں اور ایک ماہ سے دو ماہ کے اندر ہی اس کا پوزٹی ریزلٹ نظر آنے لگتا ہے تو میں آپ کے سامنے جو تلعہ پیش کرنے رہوں اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہاں میال کرنے کا طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ معلی کرنے پہلے آپ لوگ уже نے اس کی ضرور کرنی اور اس کو کس طرح سے ور overcoming استے نیم گرم پانی سے جو ہے وہ دونا رہے اور اس کے بعد جو ہم مالش کرنے یہ ان لوگوں جالے جن которые اور اطلام baseline کا مسئلہ نہیں ہے اگر اطلام کا مسئلہ تو کوئی میٹا نہیں کر لیکن جن کو جریان نہیں ہے کیونکہ بھیارہ رساللٹ نہیں اور قطل به اصلاف نہ لاتے یہ کا ظاہر اگر ا shortest مردار رگے ہیں ان کو جا کے کھولتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے ڈیمج پٹھے ہیں ان کو جا کے دوبارہ سے ورکنگ جب دیتے ہیں تو ایک ہیٹ پیدا کرتے ہیں اور ہیٹ پیدا کرنے کے ساتھ یہ ان کی جو بند یا مردار رگے ہیں جن میں خون پروپرلی دورہ نہیں کر رہا تو یہ اس کو جو ہے پروپرلی ورک کرنے کے لیے جو ہے مجبور کر دیتے ہیں میں کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے تاکہ وہ اپنی صحیح طرح سے ورکنگ کریں تو چلیں آپ جو ہے انگریڈینٹس اس کے اجزاء جو ہے ہوں وہ نوٹ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے تیل بنانے کا جو طریقہ ہے دال چینی آپ نے لے لینی ہے پندرہ گرام لونگ لے لینے آپ نے پندرہ گرام ٹھیک ہے مال کنگری آپ نے لینے پندرہ گرام جلوطری جو ہے آپ نے لینے پندرہ گرام روگن تل تلوں کا روگن جو ہوتا ہے وہ آپ نے دو سو پچاس گرام لے لینے ٹھیک ہے اسی طرح ہی آپ نے زیتون کا تیل جو ہے پچاس گرام لے لینے پچاس اسی طرح ہی جو ہے بادام روگن بادام کا روگن جو ملتا ہے وہ آپ نے پچاس گرام لے لینا ہے زافران آپ لے لیں پانچ گرام اگر پانچ گرام نہ ہو تو کم سے کم بھی جتنی بھی آپ پوسیبل کر سکیں زافران تو زافران کر لیں اور اس کے بعد لاس چی جو میں آپ کو بتانے ہو روگن لونگ لونگ کبھی ایک روگن ہوتا ہے آپ نے ایک تو جو لونگ ہے وہ اس طرح ڈال لیں اور اگر آپ کو لونگ کا روگن مل جائے ٹھیک ہے تو وہ پچیس کترے تقریباً بیس سے پچیس کترے زیادہ نہیں اگر آپ پچیس نہیں بھی تو کم سے کم پندرہ سے بیس کترے آپ نے یہ ڈال لینے ہیں تو ان کو اپنے کرنا ہے کہ سب تیلوں کو آپ نے اپس میں پہلے ایک دفعہ پکا لینا ہے پکانے کے بعد اس میں جو ہے آپ نے اویلی وائل اور ہر چیز جو نے مکس کر لینا ہے اور تقریباً آدھر سے پونے گھنٹی جو ہے نا آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکا لینا ہے اور جب تک یہ ٹھیک طرح سے پکنا جائے تو کم سے کم اس کو تیس سے پنتالیس میں لگتے ہیں پروپر ایک شیپ لینے میں یا اپنی ورکنگ کرنے میں مختیف دلوں کو آپس میں جو ہے سائنٹیفکلی یا کیمکلی آپ کہہ لیں مکس ہونے میں تو جب بھی ہو جائیں تو آپ اس کو نیچے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو پن لیں پننے کے بعد جو ہے آپ جو ہے ڈیلی جو ہے اپنی کیپ چھوڑ کے نفس کی کیپ چھوڑ کے توپی جو ہے اس کو چھوڑ کے باقی آپ ساری جو نفس کی مالش کریں اوپر سے نیچے سے آپ نے اتنی زیادہ مالش نہیں کرنے گا کہ آپ اس کے دوران جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جائیں نورمل ہاتھوں سے مساج کرنی ہے اس کی مالش کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ جو ہے نورملی جو ہے نا اس کو کریں اور اگر آپ اس دوران اگر ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا آپ کو نقصان ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم جس چیز کو کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے کریں اگر آپ وہی چیز کو کریں گے اور وہی چیز جو ہے تیل کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ پھر آپ کو ایک سو دس پرسنٹ اس کا نیگٹیو اثر ملے گا نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو کوشی کیجئے گا کہ نورمل ہاتھوں سے اس کی جو ہے مالش کریں مالش کرنے کے بعد جیسے میں نے بتایا ہوئی ہے کہ بینڈیج لے لیں بینڈیج اس کے اوپر بان لیتا کہ جو ہے وہ آپ جب بینڈیج کو کر لیں تو وہ آپ کی کپڑوں کے ساتھ نہ لگے اور جو تیل ہے وہ اترے بینہ آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ کا جو تیل ہے وہ نفس کے اندر جذب ہو جائے اور یہ جو تیل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کافی ہیٹ اپ تیل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کوشش کیجئے گا کہ اس کے بعد آپ کو ہوا نہ لگے یا اس کے پر پانی نہ پڑے اور یہ جو بھی پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو میں رات کے یہ بتاتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے جب آپ کریں گے تو آپ کے نفس کو جو ہے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے جو ہیں وہ ملیں گے ورک کرنے میں تو اس دوران جو ہے جب یہ نفس اپنا ورک کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ایک سو دس پرسنل پوزیٹی ویزارڈ ملے گا اور اس کے ساتھ میں نے ایک پروڈکٹ جو ہے آپ لوگوں کو بتائی تھی الحمدللہ میں اس ٹیم جو ہے نا اس ٹیم ٹو ہنڈر پلس اپنے جو بھائی حضرات ہیں ان کو منگوا کے دے چکا ہوں اور مجھے ان کا جو فیڈبیک ملا ہے وہ تو الحمدللہ ان کی جو انہوں نے بتایا ہے ان کا کافی اچھا جو ہے فیڈبیک ملے مجھے اس پروڈکٹ کا ساتھ اگر آپ یہ کم سے کم ایک ماہ دو ماہ یہ آپ یوز کریں اور ساتھ آپ پروڈکٹ مگوا لیں کیونکہ پروڈکٹ جب تک آئے گی تب تک آپ ایک ماہ کا اپنا کورس پورا کر چکے ہوں گے ایک ماہ تک جو ہے وہ پروڈکٹ ٹائمیں ہوتے بیس سے پچیس دنوں پروڈکٹ آ جاتی ہے تو وہ آپ ساتھ مگوا میں اس کے تو آپ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ باقی مجھے نیکس ٹائم تک کی ویڈیو کے لئے اجازت دیں خدا وافلہ